اللہ علیہ وسلم شہرادی کونین دن کے جناب رسول الشقلین مادر حسنین شدیقہ آہرا راضیہ مرضیہ بطول حضرہ اور ایسیہ جناب فاطمہ ظہران سلام اللہ علیہ جناب فاطمہ ظہران محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ جناب فاطمہ ظہران جناب فاطمہ ظہران محمد اللہ شینوں پہ حسین اور بازوں پہ عباس لکھ دیا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے ہماری آنکھوں کو امینِ امانتِ غمِ حسین قرار دیا کہ آنسو امانتِ غمِ حسین اور ان آسموں کو ہماری آنکھوں کے دامن میں رکھا یہ وہ احساناتِ عظیم ہیں کہ اگر اندرِ نوح میں اثر ہو اور ایک سجدہِ شکر میں زندگی بثر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی حقِ شکر ادا نہ ہوگا صلوات پڑھیں بھی بھی کہ خدمت میں بلند ترین تو بات شروع کی جائے اس بار میں نے ان مجالس میں ایک صلوات ارشاد سرما جائے حضرات محمدان 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 تو اس بار میں ہم نے مجالس میں انوان بکھا ہے وہ انوان ہے دعا شہدادی توفیق میں اور ہماری زبان کی جھولی میں اپنی نحلے پاک کی درد بھاویں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو دعا کسے کہتے ہیں یاد رہے کائنات میں ایشی کوئی شئے نہیں ہے جو علمِ خدا میں نہ ہو کائنات میں ایشی کوئی شئے نہیں ہے جو علمِ الٰہی میں نہ ہو کائنات میں ایشا کوئی وجود نہیں ہے جو علمِ الٰہی میں نہ ہو وہ عالمِ کل ہے جو اس کے علمِ نہیں وہ ہے ہی نہیں آپ نے گوھر فرمایا تو ایسی کوئی شئے نہیں ہے کہ جو اس کے علمِ نہ ہو تو کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے علمِ ہے جب اس کے خاص بندوں کے علم کا یعلم ہو کہ قرآن کہے اور ہم نے ہر علم کا احسا امامِ مبین میں کر دیا ہے تو پھر وہ خدا جو امامِ مبین کا خلق کرنے والا ہے کیا کائنات میں تہیر ایسی چیز ہوگی کہ جو اللہ کے علم میں نہ ہو تو ایسی کوئی شئے نہیں ہے جو علمِ الہی میں نہ ہو وہ یہ جانتا ہے کہ اس کائنات میں ظلم کرنے والے بھی ہوں گے ظلم شہنے والے بھی ہوں گے صبر کرنے والے بھی ہوں گے ستندھانے والے بھی ہوں گے تکلیفوں پر کت رہنے والے بھی ہوں گے عذیتیں دینے والے بھی ہوں گے کفار بھی ہوں گے اہلِ امام بھی ہوں گے مشلقین بھی ہوں گے اہلِ اسلام بھی ہوں گے ایزائے دینے والے بھی ہوں گے ایزائے کانے والے بھی ہوں گے بغاہی شہدور بھی ہوں گے اور کمدور بھی ہوں گے تو کیونکہ تاقت آنے کے بعد بشر آخرت کو بھول جاتا ہے آخرت کے بطیجے کو بھول جاتا ہے قبر کی تنائیوں کو بھول جاتا ہے اور یہ اتنا بھلکتر انسان ہے کہ یہ جنازے کو تعدادے کے قبرستان جا رہا ہوتا ہے پھر بھی اپنی موت کے ریاض نہیں کرتا میں کچھ کہہ رہا ہوں جانتا ہوں تو ایسے آدم میں جب ذہنوں پر دنیا سوار ہو جائے جب ذہنوں سے تصور آخرت نکل جائے تو ایسے آدم میں شہدور کمدور پر ظلم کرے گا ظالم مظلوم پر ستائے گا اب مظلوم تو ہے ہی مظلوم کمدور تو ہے ہی کمدور تو علم الہی میں یہ بات ہے کہ ظلم دھانے والے بھی ہوں گے ظلم سہنے والے بھی ہوں گے ظالم بھی ہوں گے صابر بھی ہوں گے کفار بھی ہوں گے اہل ایمان بھی ہوں گے تو اب یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمدور کو کمدور نہ رہنے دے ہائے 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 وہ کمدور کو کمدور نہ رہنے دے بلکہ اس کے لئے کوئی ایسی راہ نکالے کہ جب ظلم کا پانی سر سے اونچا ہونے لگے تو دریائے نیر جیسا کوئی توفان فیراؤں تو اس کے نشکر سمجھ دیو دے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں گا تو پروردگار جب تیرے علم میں یہ بات ہے کہ ظلم کرنے والے بھی ہوں گے ظلم سہنے والے بھی ہوں گے تو ظلم کرنے والے تو ظلم کریں گے یہ مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لئے تُو نے کیا انتظام کیا مشیعت نے کہا میں نے انہی مظلوموں کے لئے تو دعا بنائی ہائے 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 یہ دعا کیا ہے کہ یہ دعا ایک ایسی شعر ہے کہ مظلوم کو ظالم سے نجات بھی لے گی اور ظالم سے تختہ اُلد بھی لے گی اس کا مطلب دعا ایک بہت عظیم فرقہ ہے دعا ایک بہت اہم فرقہ ہے جسے دعا کرنا آتا ہو وہ کبھی دلدل میں نہیں پھر سکتا کبھی مصیبتوں میں جرفتار نہیں ہو سکتا کبھی دنہائیوں میں جرفتار نہیں ہو سکتا تو اب دعا کا فرقہ ہے یہ ہے کہ دعا اللہ نے اس لئے بنائی تاکہ بندے مومن مشرقوں پر ظالم آسکے صبر کرنے والا ظلم کرنے والے پر ظالم آسکے تو پوری دنیا مسلح پہ جا کے دعایں کر رہی ہیں خانہ کعبہ میں جا کے دعایں کر رہی ہیں نظر ان دعاوں کے نسیجے میں میں دیکھتا ہوں کہ ہر شخص یہی چیخرا ہوتا ہے جانے کیسا زمانہ آگیا دعا قبول نہیں ہوتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے بندے مومن کو حکم دعا دیا ہے اس نے کم سے کم وہ کنجی بھی تو دی ہوگی جس سے دعا قبول ہے اتنا بڑا نجمہ بیٹھائے میں دعایں چاہتا ہوں اس نے وہ کنجی بھی تو دی ہوگی جس سے دعا قبول ہو وہ کنجی کونسی ہے جس سے دعا قبول ہو کون بتائے کس سے پوچھے کانبیاء سے پوچھئے وہ بتائیں گے دعا کیسے قبول ہوگی ہم سب سے پہلے خدمتِ جذابِ آدم میں پہنچے ہم نے کہا یہ بتائیے دعا کیسے قبول ہوگی کہ اتنا یاد رکھنا ابھی جب ہم جنت سے نکلیں گے تو تم خالی دیشتے رہنا تمہاری سمجھ میں آ جائے گا دعا کیسے قبول ہوگی ہم نے کہتا کہ آدم جنت سے نکلے مجھر مشیعت میں انتظام سے کیا تمہیں تو چاہ رہا ہوں کہ اس اتنی بڑی کائنات میں آدم کو کہیں اتارا ہوا کو کہیں اتارا مندر یہ ہے کہ آدم ہوا کو دھونے ہوا آدم کو دھونے یہ انہیں تلاش کرے وہ انہیں تلاش کرے یہ ادھر دعائیں کرے وہ انہیں تلاش کرے یہ ادھر منا جاتے کرے وہ ادھر منا جاتے کرے یہ ادھر یادے کرے یہ ادھر انتماس کرے وہ ادھر انتماس کرے اتنے والد کائنات کے سنناتے میں آدم ہوا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ہوا آدم کے لیے دعائیں کر رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں معبود ہوا کو مجھ سے ملا دے ہوا کہہ رہی ہیں معبود آدم کو مجھ سے ملا دے دعاؤں پا دعائیں منا جاتوں پا منا جاتے مگر نہ آدم کو ہوا ملے نہ ہوا کو آدم ملے ایک دن آدم نے خبراتے کا پڑھر دکار تیرا نبی ہوں نبی کب سے دعا کر رہا ہوں دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا سرکار مجلس ہی لکھتے ہیں آوازِ قدرتائی آدم اپنی دعاؤں میں ان ناموں کا واستہ چونی دیتے جو مجھے اچھے لگتے آئے 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 آئ محمدی وہ اپنے محمود بیاگدے آلی ورین وہ اپنے لئے دیکھ کہتے اس بھاستم وہ اپنے محمد وہ اپنے محمود تو محمد کا واستہ تو آلہ ہے تو تو jego وقت تو بتائمی تو محمد کا واستہ تو مزین ہے تو تو اسین کا واستہ تو قei einer سام ہے تو تو جہے خلال کہنے والی اللہ نے کہا کہ اُن ناموں دواز پاسوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں تو وہ نام کون سے ہیں میرا پورا مجمع بولے میں تُس کہہ رہا ہوں بھائی وہ نام کون سے ہیں جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں عہد آدم میں تے ہوا محمد کا نام اسے اچھا لگتا ہے علی کا نام اسے اچھا لگتا ہے پاتمہ کا نام اسے اچھا لگتا ہے حسن کا نام اسے اچھا لگتا ہے حسین کا نام اسے اچھا لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نام محمد اسے پسند نام علی اسے پسند نام حسن اسے پسند نام حسین اسے پسند اے عزادارو دنیا جو بھی کرے مگر آپ اپنے مقدر پر ناز کریں کہ اِن مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ملکہ آخری شخص تک کے لئے بلن تری صلوات شہدادی کی بارگاہ ہمیں نظر فرمائیں سلام علی اسے پسند ہمیں بھی اسے بھی یہی پسند آپ کو بھی پنجتن اللہ کی پسند ہیں وحوہ ہاں سبحان اللہ پنجتن ہے اللہ کی پسند اب بتاؤں کہ یہ عزاداری کیا ہے بلن تری یاد رہے میں کیا کہہ رہاؤں جرا سبحاؤں بتاؤں کہ عزاداری کیا ہے یہ آنسو کیا ہے یہ گریہ کیا ہے یہ ماتن کیا ہے یہ مجلد کیا ہے یاد رہے ادھر فرش اعدا بچھا ادھر محمد عربی آئیں ادھر فرش اعدا بچھا ادھr فاطمہ جہرہ آئیں ادھر پرشی آدھا دکھا ادھر علی مرتضی آئے ادھر پرشی آدھا دکھا ادھر حسن مصطبہ آئے ادھر پرشی آدھا دکھا ادھر سرکار سید شہد آئے اس کا مطلب یک پرشی آدھا وہ ہے جو محمد کو بھی پسند جہرہ کو بھی پسند علی کو بھی پسند حسن کو بھی پسند حسین کو بھی پسند اب بھی ایبیت آدھا سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرے ارے جو اللہ کو پسند ہو انہیں پنجے تن کہتے ہیں جو پنجے تن کو بسند ہو اسے بھرشِ آدھا یہ اتنا بڑا مجمع یہاں بھرشِ آدھا پر بیٹھا ہوا ہے کیوں بیٹھا ہوا ہے کوئی حقیقت تو ہے ملکے بولئے کوئی حقیقت تو ہے جو یہاں بیٹھے اکتامت پر یہ ہے کہ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کی رضا کے لئے آپ یہاں آ رہے ہیں آئے اللہ اکبر اقرارز کرو جس زہرہ کے دردازے پر ملک الماک کی حیثیت نہیں کہ بنا اجازت کے جائے اگر جملہ کہہ رہا ہوں نازم تو ہاتھوں تو اٹھائیے گا جس کے دردازے پر ملک الموت کو یہ اختیار نہ ہو کہ بنا اجازت کے چلا جائے اے کی مقدس بی بی چاہے کسی دورت من کا گھر ہو یا کسی غریب کا گھر ہو چاہے مہل ہو یا تونہ مکان ہو ادھر بھرشے آبابی شاہ ادھر حسین کی بھائی ادھر حسین کی بھائی تم لوگوں کے لئے نوجوان بھائیو اللہ ہی دل پر لکھیے گا آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ میں بہت ہی زندگی کے سادہ مسائل سے آپ کی خدمت میں باتیں عزت کرتا ہوں مگر محسوس فرمائیے گا دعا دعا کے لئے بھی مسئلہ یہ ہے کہ دعا کر کون رہا ہے دعا کر کون رہا ہے دیکھیں میری طرف فلکنگ رہپکنے پائے ایک دعا میں کر رہا ہوں ایک دعا کوئی عالمِ بہعمل کر رہا ہے ایک دعا کوئی مرجعِ عالی قدر کر رہا ہے ایک دعا کوئی عالمِ دورہ کر رہا ہے تو جیسے جیسے ذات کا تقدس بدلتا جائے گا پاکیزگی بتلتی جائے گی ویسے ویسے دعا کا اثر بدلتا جائے گا بھائی کی دعا بھائی کے حق میں اور ہے میں کچھ حرش کر رہا ہوں چچا کی دعا بھتیجے کے حق میں اور ہے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں آرہے مگر کائنات میں ایک دعا ایک ہی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہاتھوں کو بلنس کی جگہ جو میں کہہ رہا آؤ بھائی کی دعا اپنی جگہ چچا کی دعا اپنی جگہ باپ کی دعا اپنی جگہ مگر کائنات میں ایک ایسی دعا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے وہ ہے مہاں کی دعا وہ ہیں اب جو لوگ اپنے بالدائن کی ضعیفی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں سب کی دعائیں نہیں بھائی ایک طرف ماں ایک ایسا بدود ہے کہ ماں کی دعا ایک طرف حدیث سناؤں ماں سون فرماتے ہیں لوہے دل پر لکھیے گا بذرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں ماں سون فرماتے اس سے ڈرو کہ جس کی ماں زندہ ہو مجھے دعا چاہیے تھی حضرت کے چاہنے والوں سے درگوں فرمائے اس سے ڈرو بچوں کیا فرمایا تمہارے مولا نے آقا فرماتے اس سے ڈرو جس کی ماں فلسفہ سمجھے کیا ہے فلسفہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسے مظلوم پر تم نے ضرم کیا جس کی ماں زندہ ہے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں پر اٹھا کے گڑ گڑا کے کہہ دیا تو اس کی ماں کی دعا تمہیں برباد کر کے چھوڑے گی اسی لئے حکمیں اس سے ڈرو کہ جس کی ماں زندہ ہو اس کا مطلب باپ کی دعا اپنی جگہ بھائی کی دعا چچا کی دعا خانوادے کی دعا مگر ماں کی دعا ماں کی دعا وہ دعا ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے ماں کی دعا وہ دعا ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے اس کا مطلب یہ کہ ماں اگر بچے کے حق میں دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی مولا حسین کا واسطہ ہے آپ کہیں گے دلیل دلیل سنیے کائنات میں جسے حسین جیسا بات ملے اگر اس محترم مجمع نے میرا حوصلہ نہ بڑھایا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا میں بہت اپنے وجود سے نازو بات عرش کرنے جا رہا ہوں کائنات میں جسے حسین جیسا بات ملے وہ حسین جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی دعاوں کو قبول کروائے سارا مجمع بولے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ نام حسین جو آدم کی دعا قبول کرے وہ نام حسین جو نوسا کو دریائے نیل سے پار کر آئے وہ نام حسین جو ابراہیم کے لیے نعرے نمودی کو بلزار کر دے وہ نام حسین جو نوح کے لیے قربان میں شفیرہ بن جائے وہ نام حسین جو کل سے لے کے آج تک آج کے لوگ کے قیامت تک ہر مظلوم ہر غریب ہر بیکت اور ہر شبر کرنے والے کا شہرہ ہو اے کا حسین جیس کا باپ کسی کو ملے اس کا نصیب کیا ہوگا مگر بتاؤں اکبر کو ملا حسین جیسا باپ یہ جو سامنے سہن میں بیٹھے ہیں یہ بھی ہاتھوں کو ہٹا دیں اکبر کو میں اثر ہوا سامنے بے بزرگ ہمارے پرسیوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی ہاتھوں کو بلند کر دے میرا حسنہ بڑھ جائے گا جو بات کہہ رہا ہوں جس اکبر کو حسین جیسا باپ ملے اس اکبر کو کسی کی ضرورت کیا بچوں سمجھ رہے ہو تمہیں کہہ رہو حسین کار جس کے نام کا باستہ دعاوں کو قبول کرائے حسین کار جس پر دعا چوبہا لینے سے محشر میں نجات مل جائے ہاں 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 حسین کار جو دین کبریہ کی بقا کا زامن بند آئے حسین کار جو مظلوموں کے دنوں کی بھلکن ہو ایسا حسین جسے اللہ چاہتا ہو ایسا حسین جسے اللہ چاہتا ہو وہ حسین اکبر کو ملا اکبر لختے جگر حسین باپ مگر اب مقتل نے جو مندر پیش کیا بوجھے کہ اکبر میدان میں گئے ایسا باپ جس کے نام کا باستہ دعاوں کو قبول کرائے وہ باپ دیکھ رہا ہے حسین جسے باپ کی جبین پر شکن آئی حسین تیس قدموں سے چلتے سے خیمے نے آئی آبازی لیلہ وہ نے میرا مجمع میں کیا کہہ رہا ہو لیلہ لیلہ آئی کیا ہکم ہے آقا کہے لیلہ میرے اکبر سے ایک ایسے پہلوان کا مقابلہ ہو گیا ہے جو سیر و سیرام ہے میرا اکبر بھوکا بیاتا ہے میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے آق میں قبول ہوتی ہے دعا کرو دعا کرو لیلہ کہ میرا اکبر واپس آ جائے حسین جیسے باپ کے ہوتے ہوئے حسین فقط اشارہ کر دیتے میں کچھ کہہ رہا ہوں موجز نما ہے حسین اگر خالی اشارہ کر دیتے مختل الٹ کے رہ جاتا مگر حسین آئے لیلہ کے پاس کہہ رہے ہیں ایو میں لیلہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا مستجاب ہوتی ہے لہذا لیلہ دعا کرو میرا اکبر واپس آ جائے حکم امام ہے ام لیلہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جیسے پدر کے ہوتے ہوئے میں کیا آپ نے غور ہی نہیں فرمایا میں نے کتنی بڑی بات سے ہی حسین یہ کہتے ہیں کہ لیلہ تم دعا کرو کائنات کے تمام لوگوں کو ماں کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ ماں کی سے کہتے ہیں اور لیلہ حکم امام کو مان کے یہ بتا رہی ہے کہ امام جو بھی کہے کیوں اور کہتے نہ کہنا مان لینا زندہ زندہ دعا نے خدا بھی کرتے ہیں دعا مومنین بھی کرتے ہیں لیکن ماں کی دعا دعا ہوتی ہے اب ماں کے لیے شریعت نے کوئی دائرہ نہیں بنایا ہے کہ ایسی ماں ہوگی تو دعا قبول کریں گے کوئی بات نہیں بھی بھی جگہ دے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ دعا شرف اس ماں کی قبول ہوگی دو سال میں اتنے روزے رکھتی ہو اتنے ہزار رکھتے نمازیں پہتی ہو اتنا خیرات دیتی ہو اتنی زکاة نکالتی ہو یہ سب کچھ نہیں ماں ہو بس ماں ہونا چاہیے ماں ہے ماں جب دلت کے کہے گی نا اللہ قبول کرے گا ایک وہ ماں جس سے نمازیں قضا بھی ہو سکتی ہیں روزے قضا بھی ہو سکتے ہیں حضر واضف واضف چھوڑ بھی سکتا ہے کسی کی دلاغاری بھی ہو سکتی ہے مگر صرف یہ کہ ماں ہے آئے 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 جب عام ماں کی دعا گنہگاروں کو دلدر سے نکال لیتی ہے تو حسین کی ماں کی دعا آئے 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 زندہ 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 آگا ایک عام ماں بچے کے حق میں دعا کرتی ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے حسین ابن علی کی ماں آپ یہاں بیٹھے ہیں حسین کی ماں دعائیں کر رہی ہے محبود انہیں اجڑنے سے بچانا محبود انہیں مشکلوں سے بچانا پوری دنیا سعودہ صدیوں سے کسی کسی مٹانے پتلی ہو کسی ماں کی تو دعا ہے جو اب تک بچے ہیں آئے 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 کسی نہ کسی ماں کی تو دعا ہے جو اب تک آپ محبود ہیں جو اب تک آپ بچے ہوئے ہیں ورنہ اشاق کا انصار دور گدرا ہے جس میں آپ کو مٹانے کی کوشش نہ کی گئی ہو ایسا قوم سا دور گدرا ہے جس میں آپ کو برباد کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو مگر عجب شاخ ہے عجب شاخ ہے ازاداروں کی قوم کی جتنا تراشی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ ہری ہری ہوندی ہے تو کوئی بی بی ہے نا کوئی ماں ہے نا جو دعا کرتی ہے کہ محبود انہیں ہجڑنے سے بچانا محبود انہیں ہجڑنے سے بچانا اور پھر ایک فقرہ عرش کروں آپ کے خدمت میں میری طرف دیکھئے گا میں اس فقرے پر نوجوان بھائیوں سے تو داد چاہتا ہوں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں اہل نظر بیٹھیں دین دینے فقرت ہے دیکھئے اگر کسی کا گھر اجو جائے اور اس سے جا کے کہیے کہ ہمارے گھر آباد ہونے کی دعا کر دو میں کچھ کہہ رہا ہوں اگر کسی کا گھر اجو جائے اور اس سے جا کے کہیے کہ دعا کرو کہ ہمارا گھر نہ اجوڑے اگر کسی کی پسلیاں تونکی ہوں اور اس سے جا کے کہیے کہ دعا کرو ہماری پسلیوں میں درد نہ ہو اگر کوئی پاکوں میں بسر کرنا اور اس سے جا کے کہیے دعا کرو ہمارے گھر پاکا نہ ہو سترت بشر یہ ہے کہ جب ہمارا گھر اجو جائے تو کسی کا گھر کیوں آباد رہے لِللہ محسوس کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں جب مجھے راتوں کو چین نہیں تو پھر کسی کو چین کیوں آئے مگر یاد رہے یہ دنیا کی مائیں ہو سکتی ہیں حسین کی ماں کائنات میں تنہا ہے جو اس وقت بھی دعا دے رہی تھی جب اس کا گھر اجڑ رہا تھا اور اس وقت بھی دعا دے رہی ہے جب گھر اجڑ چکا ہے کبھی زہرہ نے یہ نہ کہا کہ جب میرے جوان نہ رہے تو میں تمہارے جوانوں کے جینے کی دعا کیوں کروں کبھی بطول نے یہ نہ کہا جب ہمارا گھر اجڑ گیا تو ہم تمہارا گھر آباد ہونے کی دعا کیوں کریں ایسا کبھی نہ کہا بی بی نے بلکہ بی بی تو یہ کہتی ہے کہ میرا حسین اجڑا ہی اس لیے کہ تاکہ تمہیں بسا سکے تم میرے حسین کی مجلس کرتے رہنا میں تمہارے گھر آتی رہوں گی تو دعا فرمایا اس سے ڈرو جس کی ماں زندہ ہو میرے نوجوان بھائیو اس بار میں نے یہ دعا کا موضوع اس لیے منتصب کیا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا آخری بات سنیئے بی بی توفیق نے سرکار کی خدمت میں آیا اور آن کے خوش خوش کہنے لگا یا رسول اللہ اس بار میں نے بہت بڑا کام کیا صلاوات دیجئے بلند آواز سے تو پڑھوں گا کیا یا رسول اللہ اس بار میں نے بہت بڑا کام انجام دیا پیغمبر نے کہا بھائی تُو نے ایسا چاہ کام کر دیا تو کہنے لگا کہ اصل میں میری ماں بہت ضعیف ہے اتنی بوڑی ہے کہ وہ لقمہ بھی روٹی بھی چبا کے نہیں کھا سکتی اسے پہلے لقمہ چبانا پڑتا ہے اس کے بعد اس کے موں میں ڈالنا پڑتا ہے اتنی ضعیف ہے میری ماں اس کی خواہش تھی کہ اگر اس کے بدن میں توانائی ہوتی تو وہ حج بیت اللہ کو جاتی اور توافق خانہ کعبہ کرتی میں نے اس بار یہ کیا کہ اپنی ماں کو اپنے کندے پہ بٹھایا اور توافق خانہ کعبہ کر آیا یا رسول اللہ دیکھئے ہم نے کتنا بڑا کام کیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ماں کے حق سے ادا ہو گئے کہ ہم نے آخری لمحوں میں اس عالم میں اسے حج کر آیا پیغمبر نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا کہا تُو نے کعبہ کا توافق کرا کے کہہ رہا ہے کہ ماں کے حق سے ادا ہو گیا ابھی تو اس ایک رات کا بدلہ بھی تو اپنی ماں کو نہیں دے سکا جس رات وہ تری میں لیڈی بھی تجھے خشکی میں لٹھایا تھا ہائے 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 وہ بھیگے میں بستر پہ لیک گئی تھی تجھے خشک بستر پہ لیکار دیا تھا ابھی تو اس ایک رات کی بھی تُو قیمت ادا نہیں کر سکا ہے حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے اللہ اکبر یہ ہوتی ہے ماں تو اللہ نے ماں کی دعا کو ایک الگ تاثیر دی ہے اور یہ بھی نہیں کہا ہے کہ ایسی ماں ہوگی بس ایک فقرہ سنیئے اور بات تمام ہے اور یہ جو فقرہ کہہ رہا ہوں اگر میں آپ تک پہنچا سکا تو انشاءاللہ ضرور خوش ہوں گے یہ نہیں کہا کہ ایسی ماں ہو ایسی ماں ہو ماں ہو آپ نے پھر غور نہیں ورمائے ماں ہو وہ دعا کرے ماں ہو وہ دعا کرے اللہ دعا قبول کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت دعا کے لیے ماں ہونا چاہیے ماں ہو ہائے سبحان اللہ مجھے اسی بات پر تحجب ہے کہ وہ بھی بھی جو معصوم و کی ماں ہے ہم اس کی دعا پر اعتبار کریں تو کہتے ہیں یہ کیا اور تاریخ میں وہ جو ماں بنی ہی نہ سکی خرقہ دعا میں نہ سکنے مجھے مجھے مسلوہ دلیل یہ ہے آ رہی ہے تیسری شعبہ نبی روئے زہرہ ترپی کیوں روتے ہو بابا بیٹی تم ماں ہو تمہیں کیسے بتاؤں کہ بیٹی تو آپ ہی کیوں شبر کروں گی بتاؤ کہ بیٹی ابھی جبریل آئے تھے بتا رہے تھے کہ اس حسین کو مارا جائے گا اور کند خنجر سے مارا جائے گا زہرہ تین دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا حسین وطن سے دور جنگل میں مارا جائے گا حسین ماں زہرہ طلب کے آواز دی بابا آپ ہوں گے جو میں سا ہوگا زہرہ غم تو اسی بات کہے ہم نہ ہوگے علی امرتزا ہوں گے نہیں زہرہ وہ بھی نہ ہوگے حسن مشتبہ وہ بھی نہ ہوگے طلب کے کہا بابا میں ہیں کہے زہرہ تم بھی نہ ہوگی ہاں ایک ماں کیا کہہ رہی ہے اے بابا جب کوئی نہ ہوگا میرے لان پر روے گا آپ کو روتے ہی ہیں آپ کا گریہ مشہور ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں آپ کا ذکر کرتا ہوں کہ باہنگر کے مومنین وہاں روتے ہو سا ہوں بابا جب میں بھی نہ رہوں گی تو میرے لان پر روے گا ارے ماں ایسی ہوتی ہے جب روتی ہے تو لچہ ہے بیٹا مارا گیا پیغمبر نے طلب کے چاہرہ فکر نہ کرو اللہ ایک ایک ہی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں پر روے گے جس کے بچے تمہارے بچوں پر روے گے میرے بچوں رویا کرو مجلش میں بی بی کی سمنہ ہے کہ رویا جائے حسین پر دیکھو تم ننے ننے ہو چار برس بانچ برس چھ برس کے ہو بچوں ایک بات بتاؤ تمہیں کہیں لے جا کے کسی اندھیری کوٹری میں اکیلے بند کر دیا جائے بتاؤ تمہارا کیا علم ہوگا اکیلے گھر میں تمہیں کہیں بند کر دیا جائے بتاؤ بچوں کتنے دھرے گے تم بتاؤ تمہاری شہزادی سکیلہ اندھیر آگا شام کا قیل خانا رونے میں تکلق نہ کیا کریں میرے نوزوان بھائی چلا کے رویا کریں آرے آج تو زہرہ کے اجڑنے کا دن تھا آئے میرا ساتو آئے ماں آئے موسیٰ جعبا اللہ ہاتھوں کو جوڑ کے پرسا دو اے میرے آگلے ماں آپ کے آقا کی مظلومی بتاؤں میری طرف دیکھئے گا بچوں دیکھو میری طرف دیکھو بیٹھے ہو جانا میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے بیٹھے ہو بچوں یا بزرگ تو جب چاہا تو اس پہلو ہو گئے جب چاہا اس پہلو ہو گئے بزرگوں کو بھٹنوں میں درد ہوتا ہے وہ خرشیوں کو بیٹھ گئے جو چاہے اس کے چلا جائے کوئی ذہبت تو نہیں ہے میں تمہارے مظلوم آقا کی مصیبت بتاؤں ایسے تنگ قید کانے میں رکھا گیا تھا کہ پیروں کے گھٹنے دینے پہ لگے ہوئے آئے میرا آقا آئے میرا آقا آئے میرا آقا اور اس عالم میں ہت کریاں اس عالم میں بیڑیاں اللہ اکبر ایک ہی روایت پڑھوں گا مجلس کو تمام کروں گا اے عزائن کی دکھیا ماں اے بی بی ماں سوائے کم آپ بھی آئیے اپنے بابا کا فرصہ دیئے بی 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 آپ کا بابا مارا گیا مگر کسی نے تباچے نہ مارے آپ کو کسی نے دردر نہ بھلایا کسی نے چادر نہ چینی کسی نے ردر نہ ماندی کسی نے تباچے نہ مارے آئے سکینا آئے خیم کی مردی عجرکل علی اللہ خوب روئے خوب کردے سن لیجے روایت پڑھوں گا اس کو تمام کرتا ہوں آئے اللہ اکبر اللہ اکبر صدوارو مجلس میں اگر صرف یہ کہا جائے امام کو قیدی بنایا گیا تو ذہن میں کس کا تو ضبور آئے گا سید سجا اگر یہ کہا جائے ہاں قیدی سکم سمجھ جائیں گے سید سجا اس کا مطلب میرے چوتے امام کی ضربت ایسی ہے کہ قیدی کا لفظات ہی چوتے امام کی یاد آنے لگتی ہے مگر آئیے ہاتھوں کو جھوڑ کے چوتے امام کی خدمت میں حرش کروں اے بہتر لاشوں کو تنہا تفنانے والے امام اے نیزوں پر رکے ہوئے سروں کے ساتھ چلنے والے مظلو اے بیری دا ماؤں بہنوں اور خوبیوں کا سکتا روانے کے بازاروں سے گزرنے والے غیرت دار امام مجھے اتنا کہنے دی جس قید ہوئے زندان میں رہے آسکڑیاں پہنی بیڑیاں پہنی مگر بیڑیاں زندگی میں سک گئی آسکڑیاں زندگی میں سک گئی آئے میرا ساتھ آئے با قید سے جب جناتا نکالا گیا ہاتھوں میں آسکڑیاں پہنوں میں بیڑیاں بغداز کے پھلپاں بیڑیاں کو کھاکا دیا ارے کیا روتے ہیں آپ کیا تلفتے ہیں آپ کیا بلکتے ہیں آپ حضرکم علی اللہ یہ ایک ایسا تحلو ہے میں کیا بتاؤں دیکھیں کربلا کا محلہ حسین کا مصیبت کا ہر تحلو ایسا ہے کہ کسی کبھی مسائب پڑھئے یہی کہنا پڑتا ہے اے میرے آقا ہاتھ میں ظلم سہے مگر ایسا ظلم تو نہ ہوا اور پھر ہم آقا حسین کی مصیبت کا ذکر کرتے ہیں اکیلا ہو میرے اس کاتوہ امام جس کی قریبی دیکھتے چوتھے امام سے کہنا پڑھ رہا ہے مولا تم قید میں رہے مگر ہاتھ کڑیاں زندگی میں چٹ گئی آئے میرے اس کاتوہ امام آئے میرا مظلوم آسان یا امام زمان پرشا لے لو غلام آقا رونے کے لئے آئے ہیں غلام آقا پرشا لے لو بغداد کے پلپ جنازہ آیا حسکلیاں کاتی گئیں بیڑیاں کاتی گئیں غشل ہوا کفن پنایا گیا بچو بچو اب اپنے دل کو سوالو تمہارے لئے یہ بات کہنے جا رہا ہوں ابھی میں نے ایک پہلو تمہارے آقا کی مصیبت کا پڑھا کہ حسکلیاں بیڑیاں کب کاتی گئیں جب قید خانے میں آپ شہید ہو گئے مگر آؤ اب آقا سے کہتے اے میرے ساتو امام حسکلیاں کاتی گئیں بیڑیاں کاتی گئیں شہابت کے بات بلی مصیبتیں مدر میرے آقا غشل تو ہوا کبھن تو ملا میرے آقا اے آقا کہے دوں کسرا بچو سنو ارے اے قیدی ننی تھی میتے کی عورتوں نے توقع کہا کیا اس بچی کو کوئی مرگ تھا اس کا کورتا مگر میں کسا ہے آئے فجیلاں اسی خون وے تورتے میں اتکا سیدے خد چادنے نیستوں دارا قبل دوات نکلے لاو میلاز دیر یمارب دویر موسیقی 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 ہاتھوں کو بلند فرمائیں اللہ مرزقن بیارت قبر الحسین بھی دنیا وشفاتو بالاخرہ ہاتھوں میں آسوں میں ایک طرف کے دعا کر لیجئے اللہ مرزقن بیارت قبر الحسین بھی دنیا وشفاتو بالاخرہ اللہ مرزقن بیارت قبر الحسین بھی دنیا سوہ شفاتو بالاخرہ اے ٹوٹیوی پسلیوں والی شہزادی اے حسین غریب کی دکھیا مہاں اے مظلومہ بی بی اے مقتل حسین کو اپنے بالوں سے شاہد کرنے والی شہزادی زارہ بی بی غلاموں اور شریدوں کی جانت سے اپنے گھر کے اجڑ لے کا پرسہ قبول کرو بی بی آج بھی راب کا اکلال مارا گیا بی بی آج عباہ موسیٰ قاظم دنیا سے رخصہ تجھے بی بی اپنے اس لال کا بھی پرسہ لو جسے سہرے کاغا سے مارا گیا اے بی بی ان ازاداروں کے آنسوں کو قبول کرو شہزادی بی بی میری شہزادی میری شہزادی ایک بات کہنا چاہتا ہوں بی 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 جب کوئی رونے والا حسین کا قبر میں جاتا ہے تو سب جھوڑ کے چلے آتے ہیں مگر اے بی بی وہاں بھی آپ کا شوہر آپ کے بیٹے قبر میں آتے ہیں رونے والے کے تاکہ یہ قبر میں اکیلہ نہ رہے اسے تنہائی کا احساس نہ ہو اے بی بی غلام تنہا نہ رہے اس کا اتنا خیال آپ کی شکینہ کم سے تنہا ہے زیارت کے راجتے بند نہیں لی کم سے کم یہ ملان جاتے تھے وہاں نوحہ پڑھتے تھے ماتن کرتے تھے کچھ تو شکینہ کا دل بہتا ہوگا آگے میرے بابا کے نوکر آگے میرے بابا پر رونے والے اب تو بالکل اکیلی ہے زیقینہ میری شہدادی جلدی شراستہ کھل جائے بی بی اب دل میں آ رہے تو جائے شہدادی اے میرے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے غم حسین میں بہنے والے آسموں کا تجھے واسطہ ہے حضرات جہردہ محاسمیم علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو قبول برنا لے پروردگارہ اس قوم میں اتحاد و اتفاق قائم برنا پروردگارہ آپس کی رنجشوں کو ضرور کر دے میرے محبود حضرت کے ظہور میں تحادیل اللہ ہمیں مو دکھانے کے قابل بنا